اور سمرنا کی کلیسیا جو دولت مند تھی وہ لٹ گئے ہیں اہزار سانی برداشت کی ہے دکھ اٹھائے ہیں تکلیسیں برداشت کی ہیں مصیبتوں میں پڑے ہیں اور یہ مصیبت اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں جو ہیں وہ صرف ایک سبب سے ہیں اور وہ سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریوس یسوس کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ کریوس سیزر سیزر خدا نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوس مسیح خدا ہے اور یہ ایمان کی وجہ سے یہ بکرار کی وجہ سے یہ وہ سبب ہے ان کی زندگیوں میں جو ان کو مصیبت میں ڈال رہا ہے اور جنہوں ان کو انتہائی غریبی کی حالت میں لے کر آ رہا ہے مسیح خداون یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اپنی دولت جو انہوں نے اپنا گھر بار لٹنے دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اپنا گھر بار لٹنے دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے عزتیں باپا مال کی گئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ہر موقع پہ ہر لیول پر ازار سانی برداشت کی ہے لیکن ازار سانی کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ کریوس یسوس کہہ رہے ہیں وہ خداون کو یسوس مسیح کو اپنا خدا اور اپنا خداون مان رہے ہیں اور مسیح خداون سمرنا کی کلیسیا کو خط لکھتے ہو یہ کہتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ملک پاکستان ہو یا جڑا والا ہو یا اگرہ شہر ہو یا پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو آج خداوند یسوس مسیح ملک پاکستان کی کلیسیا کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو میں تیری غریبی کو جانتا ہوں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ اصل میں تم لوگ دولت مند ہو اور وہ جو اپنے آپ کو دولت مند سمجھتے ہیں وہ غریب ہیں وہ بس مندر ہیں انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے تم لوگ جو مصیبت اٹھاتے ہو جو اپنے ذات میں غریب ہو تم لوگ دولت مند ہو